مزلوم بیوی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے شوہر کی حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے شوہر کو تو بہت ہی عالی پیڈسٹل پر بٹھایا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن بیچاری بیوی کی حقوق کے بارے میں بہت ہی کم گفتگو کی جاتی ہے تو اسی پر ہم بات کریں گے کہ بیوی کو اس قدر یا اس درجے پر فضیلت کیوں نہیں دی جاتی اور اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب م اور گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایک اور بیگم شوہر ہے ان کے بھی یہ بھی بیوی ہیں ان کے بھی یقین ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسائل ہوں گے فریہ حارون صاحبہ پروگرام میں ویلکم بھی کہتے ہیں لیکن آپ نے بھی ہم دو نمائندگی کر رہی ہیں اس وقت پاکستان کی خواتین کی یا بہت ساری خواتین کی اور اچھی بات یہ ہے کہ شوہر حضرات یہاں پر موجود نہیں ہیں غامدی صاحب ہی نمائندگی کریں تو کریں غامدی صاحب ایسا کیوں یہ بہت ضروری ہے نیوٹرل رہنا عامدی صاحب ہمیں کیوں ایسا خواتین کو مسلمان خواتین کو بے خصوص محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی نچلے طبقے کی جو ہے ہم کوئی مخلوق ہیں ہماری گواہی بھی آدھی جائداد میں حصہ بھی آدھا یقین اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہے لیکن ہم جب شوہر اور بیوی کی حقوق کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کو بہت عالی پیڈسٹل پر بٹھایا گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کام صرف خ بھی نہیں ہے یہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں اپنی اصل میں بڑی ہی امدہ ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں جس وقت آپ اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں تو اٹھا کے آپ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں میاں بیوی کے رشتے میں قرآن مجید نے ہمیں تعلیم کیا دی تعلیم یہ دی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ بھی اصل میں ایک ادارے کو وجود میں لاتا ہے یعنی جس طرح سے خاندان کے ادارے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ اس کے مختلف اجزاء آپ اس میں ملیں آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے اہل خاندان ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں تو کیا یہ جو رشتہ بنتا ہے یعنی میاں اور بیوی کا یہ پارٹنرشپ ہے یعنی دو لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اکٹھے چلیں گے قرآن مجید نے یہ تصور دیا کہ ایسا نہیں ہے اس کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ادارہ ہے اور ایک ادارے کا ایک سربراہ ہونا چاہیے شوہر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ساری ذمہ داریاں اٹھائے اور سربراہی کی ذمہ داریوں کو انجام دیں بس اتن بات تھی اپنی جگہ پر آپ اس بات کے اندر اتر کر دیکھیں تو یہ خاندان کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے گھر کے نظم و نسکوں چلانے کے لیے بڑی ضروری بات ہے اس کو ہمارے شوہروں نے اٹھایا اور اٹھا کر انہوں نے کہا کہ بیوی یہ تو یوتی کے برابر ہوتی ہے تعلیم پانا یہ اس کے مقدر میں کہاں سے لکھا گیا رائے دینا اس کی اجازت اس کو کہاں سے مل گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں کے جو قدیم معاشرت ہے وہ عورت کے استحصال پر م ہم نے اس کو بند کر دیا ہم نے اس کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیئے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اس کو دنیا میں کیا کام کرنا ہے اس سب کچھ کو ہم نے اس کے لیے تان بنا دیا یہ سب کچھ نہیں تھا یعنی بات اتنی ہی تھی جتنی بات والدین کے بارے میں تھی کہ والدین بزرگی کی جگہ پر ہے میری ماں یا میرا باپ یعنی مجھ سے انسانیت میں تو مختلف نہیں ہے جیسے میں بھی بابا بن جاتا ہوں آگے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اور ان کے درمیحن کوئی تخلیقی مسئلہ نہیں ہے لیکن رشتے کے اندر احترام تعدہ کیا گیا ہے لیکن آپ نے کہا جسے خاندان ایک اداری کی حصیت رکھتا ہے جمہوریت کی بھی آپ نے بات کی تو کیا اس ادارے میں جمہوریت کی گنجائش موجود ہے یا جو ایم ڈی یا بوس صاحب کہیں وہ آپ نے فالو کرنا ہے دیکھئے ہر آدمی جو بھی کسی نظام یا ادارے کو چلائے گا اس کو چاہیے کہ وہ مشورے کے ساتھ چلائے آپس میں باہمی اعتماد کے ساتھ چلائے یہ کچھ نازک موقع ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے بعض موقعوں کے اوپر سربراہی ایک نظام کو قائم رکھنے کے لیے عزت کی جگہ دینا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو رائمی دینے دیں گے یعنی میرے نزدیک تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے معاملے میں بھی یہ رویہ اختیار کر لیا کہ آپ ان کی بات نہیں سنیں گے یا آپ ان پر کوئی بات ٹھونس دیں گے ماں کر لے باپ کر لے ہمارے ہم ماں ایم ایسے زیادہ کرتی ہیں یعنی اگر آپ یہ رویہ بھی اختیار بچوں کے بارے میں بھی کر لیں گے تو آپ ان کی شخصیت کو تباہ کر دیں گے موجودہ زمانے میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے مقابلے میں سرکشی پر اتنا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو عزت آپ کو ہر حال میں ملنی چاہیے تھی وہ بھی آپ کو نہ مل سکتا ہے تو اس لیے ڈیم ماں باپ کو بھی اولاد کو دینا چاہیے یعنی اس کے نتیجے میں شخصیت ختم ہو جائے گی اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ دوسرے کی شخصیت کو کچل ڈالے یعنی ہمارے ہاں کیا یہ گیا ہے کہ عورت کے معاملے میں اس کی شخصیت کو کچل ڈالا گیا ہے ماں باپ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ہمدہات کا پاس منظر رکھتے ہیں بچیاں رخصت ہوتی میں نے دیکھی ہیں اور کہت اب تم نے مر کے واپس آنا ہے بھئی کیوں کیا وجہ ہے یعنی یہ کوئی قربانی دینے کی جگہ ہے وہ جا رہی ہے اس کو عزت کے ساتھ جانا چاہیے اس کے وقار کو وہاں قائم رہنا چاہیے اگر اس کی عزت اور اس کا وقار وہاں قائم نہیں ہے تو اللہ نے اس کو حق دیا ہے طلاق لے سکتی ہے لیکن ہماری معاشرت میں یہی چیز تھی کیونکہ آگے پھر ہم نے ایک ظلم کیا ہوا تھا وہ ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی بیچاری طلاق لے کے آ جائے تو پھر وہ سوسائیٹی میں ایک کانڈیم شخصیت اس کے لیے آگے کوئی راستہ موجود نہیں ہے تو اصل میں یہ پورا معاشرتی نظام ہمارا استحال پر مبنی ہے اس میں جو بھی ذرا کمزوری کی جگہ پر ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے تو یہی عورت کے ساتھ ہوا ہے غامدی صاحب کہتے ہیں مرد کو حاکم منایا گیا یا ایک درجہ زیادہ فضیلت دی گئی عورت سے تو یہ واقعی میں فضیلت ہے یا ایک درجہ زیادہ اس کو اس کے اوپر رسپونسپلٹی ڈالی گئی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گیا کہ وہ کمائے کے لائے آپ کی مرضی آپ کمائیں کمائیں تو وہ آپ کا ہے آپ م درکٹری کریں انجینئرنگ کریں جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو کوئی حصلاحیت دیا آپ اس کے مطابق زندگی بسر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ شوہر سے زیادہ کمارے ہیں میں اس وقت بہت سی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو اپنے شوہر سے زیادہ کمارے ہیں لیکن ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے یعنی گھر چلانا یہ میری ذمہ داری ہے روپیہ لانا یہ میری ذمہ داری ہے اخراجات پورے کرنا یہ میری ذمہ داری ہے بچے کی فیس دینی ہے تو یہ میری ذمہ دار یہ ذمہ داری ہے جو ڈالی گئی ہے اور فرض کر لیے کہ ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میں اس ذمہ داری میں برابر کا شیئر کرنا چاہتی ہوں تو یہ تیہ کر لیں جیسے ہی وہ یہ تیہ کرے گی ذمہ داری جیسے ہی کم ہوگی اس کے لحاظ سے اختیار بھی اتنا ہی کم ہونا چاہتی ہے بچواری کی سوچ آگئی ہے لوگوں میں جہاں خاص طرف عورتیں کماتی نہیں ہیں کہ مرد میہ بیوی کہا بھی جاتا ہے کہ گاڑی کے دو پئی ہیں وہ باہر سے کماتے لاتا ہے تو اب یہ برطن دھوئے گی یہ اس کے کپڑے دھوئے گی کپڑے ستری کرے گی کھانا پکائے گی بچوں کو کھلائے گی بچوں کو سلائے گی ان کی تربیت کرے گی تو یہ بھی کیا کوئی تیہ شدہ بات ہے یہ میہ بیوی کا مسئلہ ہے ان کو تیہ کرنا یعنی قرآن نے حدیث نے مذہب نے کوئی ذمہ دارین ڈالی آپ کے اوپر انہیں نے کہا کہ آپ کو کھانا پکانا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بچوں کا مہت ضرور دونا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں عرب میں خواتین دودھ پلانا بچے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی اگرچہ یہ فطرت ہے کہ ماں کو دودھ پلانا چاہیے اس وقت جدید طب کہہ رہی ہے کہ ماں کا دودھ ہی وہ بہترین چیز ہے بچے کی نشون ماں کے لیے اس کے لیے کہا ہے کہ وہ معافضہ طلب پہتے ہیں عورتیں پسند نہیں کرتی تھی اس کو یعنی عورتیں عرب میں اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی اشرافیہ کی عورتیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مقصد کے لیے باہر بھیجائے گی قرآن مجید نے آگے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں صاحب غامتی صاحب یہ مجازی خدا کیا ہے سرتاج کہا جاتا ہے کہاں سے ہمارے سوسائیٹی میں الفاظ داخل ہو گئے ہیں کیا ان کا کیا بیگرام یہ کچھ ہندوستان کی چیز ہے یعنی اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں مجازی خدا کیا چیز ہوتی ہے خدا خدا ہی ہوتا ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے یہ حیثیت تو ماں باپ کو بھی حاصل نہیں یعنی باپ بھی مجازی خدا نہیں ہو سکتا سب کو اپنے حدود میں ایک مخلوق کی حیثیت سے معاملہ کریں قرآن مجید میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو جس جگہ پر یہ حقوق فرائض بیان کیا ہم آئے گا ولی رجالِ الٰہِ انت درجہ ہم نے شوہروں کو صرف ایک درجہ اوپر کیا ہے تاکہ ان کو عزت اور احترام ملے کیونکہ یہ عزت اور احترام اگر نہیں ملے گا تو خاندان نہیں بن سکتا اور بیوی کے عزت احترام کی پھر کیا بیوی کی عزت اور احترام تو ہر حال میں ہونی ہے عاشرہنہ بالمعروف ان کے بارے میں تو اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سوسائیٹی کے دستور کے مطابق اچھے انسانوں کی حیثیت سے بھلے لوگوں کی طرح سے ایسی اندہ معاشرت کا رویہ اختیار کرو جس کو دیکھ کر ہر شخص کہے کہ یہ شرفہ کی معاشرت ہے ان کے لئے اس سے زیادہ عالی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بلکہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے ہم بیوی اور شوہر کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے تو جتنا پڑا ہے اس میں عورتوں ہی کی حقوق حقوق سارے بیویوں ہی کی ہے یعنی مجھے کما کے لا کے ان کو دینا مجھے اخراجات ان کے پورے کرنے ہیں مجھے معاشرت بہتر ان کے ساتھ رکھنی ہے مجھے نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے یعنی ساری ذمہ داریاں مجھے پر ڈالی گئی ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ بیوی کوئی بات کری کہ یہ سوائے اس کے کہ اچھی بیویوں کو محافظت کرنا یا افتیار کرنا چاہیے تو اچھا نافرمانی کی بھی تو بات کی جاتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ جہنم میں جننے والی عورتوں میں سب سے بڑا طبقہ ان عورتوں کو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ جو حدیث بھی ہے یہ بہت زیادہ ہزبنٹس کے لیے ایک ڈیفنس ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو حدیث ہے کہ عورتیں ناشکری کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ نوزخ میں جائیں گی اس کی کیا ریالیٹی ہے یہ نافرمانی اور چیز ہے ناشکری بالکل اور چیز ہے پہلے تو اس کو الگ الگ کر لینا چاہیے نافرمانی کیا چیز ہے نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ مان نہیں ہے نہیں اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ سرکشی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی نظام میں سرکشی کا رویہ کسی کو کہتے ہیں قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ نافرمانی نہیں ہے نشوز کا لفظ استعمال کیا نشوز کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے دور پر میرا بچہ ہے ایک چیز یہ ہے کہ وہ رائے دے رہا ہے نکتہ نظر بیان کر رہا ہے مجھ سے اختلاف کر رہا ہے تنقید کر رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ممنون نہیں ہے وہ مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیتا ہے لیکن اخراجات مجھ سے دیتا ہے ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ سرکشی ہے یعنی آپ ایک نظام ایک سسٹم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس کو نشوز کہتے ہیں یہ عورت بھی اختیار کر سکتی ہے مرد بھی اختیار کر سکتا ہے اللہ نے اس سے روکا ہے یعنی نافرمانی بالکل اور چیز ہے نافرمانی کا مطلب ہے یا کوئی بات کہی گئی ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کہی گئی ہے آپ کی رائے میں ٹھیک نہیں ہوتی یا وہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے یا اس بات کے اندر وزن نہیں ہے یا آپ کا نکتہ نظر مجھ سے مختلف ہے تو نافرمانی کیا مطلب ہے اس کا نشوز کا لحظہ نشوز کا مطلب ہے شوہر کو نکاہ میں ہوتے ہوئے عملا شوہر ماننے سے انکار کر دینا اس کو نشوز کہتے ہیں ماں باپ کی اولاد ہوتے ہوئے ان سے سب کچھ لیتے ہوئے ان کو ماں باپ ماننے سے انکار کر دینا عربی زمان میں اس کو نشوز کہا جاتا نافرمانی کا لفظ نہیں ہے لیکن شوہر ماننے سے انکار کر دینا اس کی وضاحت کریں گے کیا مطلب وہی بات ہے کہ نافرمانی شروع کر دیں اس کی کوئی بات نہ مانی جائے نہیں شوہر ماننے سے انکار کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک گھر کے اندر حسیت ہوتی ہے احترام کی ریسپیکٹ کی وہ نہ ماننا اور جو فطری تعلقات ہیں ان میں اب عورت کی توجہ کہیں باہر ہو رہی ہے یعنی یہ ہے اصل چیز وہ رہ یہاں رہی ہے وہ کھا یہاں سے رہی ہے ذمہ داریاں اس کی جو ہے وہ ایک شوہر پوری کرنا ہے لیکن اب اس کی دلچسپی کا موضوع یہ شوہر نہیں ہے وہ حقیقت میں اس کو اب وہ مان ہی نہیں رہی ہے تو اس کے بعد تو یہی کرنا چاہیے نا کہ پھر آپ شاہستگی سے الگ ہو جائیں یعنی پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس حدیث کی بھی ہمارے لئے وضاحت ہو گئی حدیث کے بارے میں ارز کر دیتا ہوں جو روایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ناک فرمانی کا ذکر نہیں ہے اس میں عورتوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ شخص تمہاری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے ممکن حد تک اچھا رویہ اختیار کرتا ہے اور یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے اگر شوہر صاحب ہر وقت دنڈہات میں پگڑے ہوئے ہیں بدتمیز ہیں ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں وہ کوئی حقوق پورے کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ وہ شوہر نہیں دیرے بحث تو اگر خواتین کے بارے میں آپ نے توجہ دلانے کے لئے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی و بیچارہ خدمت کرتا رہتا ہے جو بھی کرتا رہتا ہے اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا دیکھا کیا ہے تو یہ ایک اخلاقی اصلاح ہے جو کی گئی ہے اور میرے خیال میں یہ اصلاح ایک بچے کی بھی کرنی چاہیے یہ ایک آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی کرنی چاہیے ایک مرتبہ ہمارے ہاں آپ کا وہ وقت تو نہیں ہو رہا بریک بہتکل ہمارا بریک کا وقت تو پھر وہ آپ لے لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں میں آپ کو دلچسپ قصہ سناتا ہوں دلچسپ باتیں بہت ہیں سوالات بھی ہمارے بھی بہت سارے بات کی ہیں لیکن راست ہو ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ جوئنٹ کریں گے بیوی کے حقوق کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے خاصی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے فریہ بار بار حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں شوہر کے لئے کہتا کہ سجدہ کیا جائے میں ایک اصولی بات آپ سے ارز کروں یعنی جو روایات ہوتی ہیں یہ قصے ہیں ایک آدمی میں حضور کی بات سنی اس نے بیان کر دی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ بات حضور نے کہی نہیں تھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے بات کو کانٹیکس سے بالکل لگ کر دیا زیادہ تر کیا ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں وہ اپلائیڈ ہوتی ہیں اب آپ یوں دیکھئے کہ اگر میرے سامنے ایک سرکش بچہ آئے اس نے والدین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہو اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہو اس وقت جو میری گفتو ہوگی وہ گفتو کو کوئی قانون بیان کرنا نہیں ہوتا یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہوئی ہے یعنی اول تو اس کی حقیق کرنی چاہیے روایت کی اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بات کس موقع پر ہوئی ہے ایسا تو نہیں کہ کسی بیوی صاحبہ کا رویہ بہت ہی غلط تھا یا انہوں نے شوہر کا لاکمہ دم کر رکھا ہوا تھا یا ان میں بڑا اجڑپن تھا یا وہ عام طور پر کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی یعنی جس طرح مردوں کے اندر بہت سی خامیہ ہوتی ہیں سارے تو یقصانی ہوتے عورتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں اس موقع پر ذرا شدت سے توجہ دلانے کے لیے ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی ہو لیکن ان باتوں کو ہمیشہ قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے قرآن مدید نے بلکل واضح طریقے سے حدود بیان کر دی ہیں روایات ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کے فریم میں رکھ کے دیکھی جائیں یعنی وہاں کیا بات کہی گئی ہے وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ کو ایک خاندان کے اندر یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ نے کمانا ہے آپ نے کھانا ہے آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے تو سلیکے سے شرافت سے تہذیب سے ادا کرنی ہے معروف کے مطابق ادا کرنی ہے دنیا کے مانے ہوئے اصولوں کے لحاظ سے اپنے گھر کو چلانا ہے بلائی کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ ساری باتیں اصل میں بیوی کا حقوق پیان کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں اور ان چیزوں کو اسی جگہ کے اوپر سمجھنا چاہیے تنبیہ کرنے کے لیے توجہ دلانے کے لیے بعض اوقات ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں وہ بات ایک موقع کی بات ہوتی ہے اس موقع پر وہ ٹھیک لگتی ہے اچھا خاندی صاحب یہ بتائیں کہ قرآن میں کہا جاتا ہے اور شوہر حضر بڑے اس کو اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ بیوی کو تو مارنے کا حق بھی دیا ہوئے اللہ تعالی نے اور مارنے کے حوالے سے مارنے کا حق بھی دیا ہوئے اور گالی تو آج کل ایک اتنی عام بات ہو گئی ہے بیوی کو گالی نکالنا میرا خیال ہے وہ شوہر کے فرائض میں شامل ہو گئے یہ تو گالی ایک ایسی بری چیز ہے کہ بیوی تو خیر بڑی قابل احترام ہستی ہے آپ اپنی اولاد کو بھی گالی نہیں دے سکتے انتہائی مایوب یعنی گالی تو ایک مایوب ہے خدا کا دین کس طریقے سے اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں کیا خدا کے پیغمبر کی زبان پر یا خدا کے صالحی بندوں کی زبان پر کبھی کو گالی آئی ہے گالی دینا اصل میں بدتہذیبی کی علامت ہے اس کا مطلب ہے ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں سکھایا گیا ہے گالی تو آپ عام زندگی میں اپنے برابر سرابر کے لوگوں کو اگر دیں تو وہ بھی بڑی بائیوب بات ہے یعنی یہ تو کسی شریف انسان کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو گالییں دیں اس لیے یہ تو زیر بیس ہی ڈالائی ہے دیکھ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض بلکل آخر سے بات کو پکڑ لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بات کس سیاک میں کہی گئی ہے اور کہاں کہی گئی ہے آپ پہ یہ بتائیے کہ گھر بنا دیا ہے خاندان وجود میں آ گیا ہے خاندان کو ایک ادارے کے طور پر چلایا جا رہا ہے بچے ہیں اس میں لوگوں کے حقوق فرائز بھی تیہ ہیں اس میں ایک خاتون نشوذ اختیار کر لیتی ہے جس کی میں نے تحریف کی ابھی میں نے آپ کو بتایا یعنی قرآن مجید میں جو مسئلہ ذریبہ ایسا اب خود سورہ نساء اٹھا کے دیکھ لی اس میں الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں یعنی پھر جن عورتوں کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ وہ نشوذ اختیار کر لیں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ نشوذ ہوتا کیا ہے اب آپ بھی ایک خاتون ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا جائے ہم ایک لمحے کے لیے قرآن مجید کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں حدیث کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں ایسی صورت اگر کسی خاندان میں پیش آ جائے تو آپ بھی ظاہر ہے کہ آپ ماں ہوں گی کیا تجویز کریں گی آپ کیا صورت ہوگی یعنی بہتر سے بہتر کیا شکل ہو سکتی یہ جو تجویز کی جائے لیکن یہ میں ارز کرتا ہوں کیا تجویز کریں گے آپ زیادہ زیادہ بات کہیں گے کہ طلاق دے دیں یہ کہیں گی نا آپ لیکن طلاق دینا ہر حال میں آسان نہیں ہوتا یہ بات یہ ہے کہ خاندان بن چکا ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس طریقے سے مرد بعض اوقات ناشاہستہ ہوتے ہیں اور گھر میں بیوی ہوتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے گھر کے معاملات بھی چلا رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک مقرور رویہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتی ایسا ہو جاتا ہے ملکل ہو جاتا ہے اس موقع کے اوپر ایک بیوی کے جذبات پر کیا گزرتی ہے یہ تو آپ کو معلومی ہے یعنی وہ کیسے محسوس کرتی ہے کہ یہ شخص اس طریقے سے دوسری جگہوں پر جائے گا اور مو مارے گا یہ صورتحال اگر گھر کے اندر کسی وقت پیدا ہو جائے تو ایک طریقہ تو وہی ہے جو میں نے آپ سرز کیا کہ بھئی طلاق دیو اور الگ کر لیں کیونکہ آپ یہ مشورات ہو نہیں دیں گی کہ اسی صورتحال کو کنٹینو رکھا جائے یعنی شوہر صاحب کبھا کے لاتے رہے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہے اور بیغم صاحبہ یہ رویہ اختیار کر لیں غامدی صاحب اس میں تو بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ صرف خاندان اور بچوں کی بات نہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے عورت کو بھی محفوظ نہیں کیا محفوظ کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ایک طریقہ دے رہے کہ آپ طلاق دے کے فارغ ہو جائے دوزہ طریقہ کیا ہے دوزہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ میں سمجھایا جائے بلکل قرآن مجید نے بات یہی سے شروع کی ہے وہ یہ کہتا ہے سمجھانا ایک لمبا عمل ہے سمجھانے کا بطلب یہ نہیں کہ آپ نے دو کلمے کہہ دیئے یعنی اس کے اندر بہت کچھ تفصیل ہے جس کو پھر قرآن نے آگے واضح کیا ہے کہ آپ خاندان کو انوال کریں کوئی حکم بن جائیں بیٹھ کے معاملہ سامنے رکھ دیں یعنی اب جو سارا تارگیٹ ہے حدف ہے وہ کیا کہ گھر کو کسی طرح بچا لیا جائے ایک گھر بن گیا ہے بچے موجود ہیں خاندان وجود میں آ گیا ہے اس کو برباد ہونے سے بچا لیا جائے یہ ایک بہت بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے جس میں چاہیے کہ میں بھی سمجھاؤں اگر میں شوہر ہوں اگر میرے خاندان کے کوئی بزرگ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی کردار ادا کریں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی جو مارنا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ تو مثلا جذبات میں آکے آدمی ہاتھ اٹھا لیتا ہے قرآن مجید تو اس کو پروسس میں ڈال رہا ہے امکان ہی ختم ہو جائے گا وہ کہتا ہے فہجر انہ سمجھاؤ ان کو اچھا نئی سمجھ میں آیا یعنی میں نے سمجھا لیا گھر والوں نے سمجھا لیا خاندان والوں نے سمجھا لیا وہی رویہ ہے اگلا سٹپ دیکھئی ہے یعنی آپ فورا مارنے پہ جا رہی ہیں وہ کہتا ہے ان سے ازدواجی تعلق ختم کر دو ہو سکتا ہے یہ چیز ان کی اصلاح کا باعث بن جائے اچھا ازدواجی تعلق بھی آپ دو دن تو نہیں ختم کریں گے دو مہینے چار مہینے دس مہینے گزریں گے آپ آجز آگئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا فرمایا اب یا تو اطلاق دے دو یا پٹائی کرو جو کام پہلے لیول میں کوئی آدمی کرے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت پیچھے اس کا اس کو گنجائش ہی نہیں رہی یعنی اس کے بعد آپ سے یہ کہا گیا کہ اب اگر گھر بچانا ہے تو پھر کچارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ پھر ٹوٹیا پکڑ کر دو لگا دی ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر بات جا کے کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اور ہماری معاشرت میں ایک فرق واقع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر بن گیا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے ہم بعض اوقات یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر الگ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب میاں اور بیوی الگ ہوتے ہیں تو بچوں کا کیا حال ہو جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ بچے پھر عدالتوں میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں یعنی وہی باپ جو گھر میں آتا ہے وہی ماں جو گھر میں آتی ہے پھر ان کے وقت مقرر ہوتے ہیں کب ان کی ملاقات ہونی ہیں یہ صورتحال ہے جس کو سامنے رہ کر تیسرے مرحلے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پھر علاج کرو اس کے علاوہ کسی طور نہیں کوئی سوال ہی نہیں ہے اس میں بھی دیکھئے کتنا بڑا میں کہتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری رد عمل ہو سکتا تھا مرد کا کہ وہ اس موقع پر ہاتھ اٹھا لیں اس کو اتنے لمبے پروسس میں ڈال دیا ہے کہ اس کے امکان ہی باقی نہیں رہا غامدی صاحب عورت کو اس موقع پہ بہت ساری عورتیں تشدد کا شکار ہوتی اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ بنائی کہ فزیکلی تو مرد سٹرانگ ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے یہ کریں گے تو ان کے ساتھ ہی ہوگا شوہر جو بیوی پر تشدد کرتا ہے وہ کہاں جائے گا غامدی صاحب بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ والا جو یہ ایکسٹریم جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں بیوی کی نافرمانی کی وہ تو بہت کم کیسز میں ہیں ادھوائز جو ہمارے گھروں میں تشدد ہوتا ہے اور بیوی شوہر نہیں سمجھتا تو اس کے لئے بیوی کو کیا وہ مکن ناجائز ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے عورت طلاق کیسے لے بچے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی نہیں ہے وہ کہاں جائے مجھے اس کا حل بتائیں کہ مرد کو بھی پتا ہے کہ میرے علاوہ اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے ایکسلوائٹ کیا ہی شاید مکن میں جس دن آپ کا باپ فوت ہو گیا تو اس دن کے بعد آپ کو مکن سے ہمارے معاشرے میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب سپورٹ کوئی نہیں ہے مکن والے بھی کہتے ہیں کہ بس گزارا کرو ٹھیک ہے اور وہ نافرمانی جو ہے کردار کے علاوہ اگر عورت کسی اور جگہاں پہ دیکھیں جس طرح بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں کی خدمت گزارا کرنے اور وہ پھر درمیانی راہ کون سی نکل سکتی ہے دیکھیں اس کے لیے تینوں کام کرنے پڑیں گے جو مغربی معاشرے نے کیے بڑی حد تک اور میرا خیال ہے ہمیں سیکھنا چاہیے دوسروں سے ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ کھانا پکا تھا اس میں نمک کم تھا یہ وہ چیز نہیں اس کو پر ہاتھ اٹھا سکتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس معاملے میں کوئی بھی ظلم آپ کریں گے تو قیامت میں آپ کو جواب بٹھایا دیا میں آپ سے ارز کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا ایک آدمی اپنے غلام کو غلاموں کو بھی اسی طرح سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے امریکہ میں یہی حال تھا عرب میں بھی یہی تھا تو وہ مار رہا تھا اپنے غلام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کہیں گلی میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ خدا سے ڈرو تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دی تو آپ نے فرمایا اگر اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم میں جاتے ہیں یعنی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کسی کے بیستی کرنا یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کام کرے ڈالیں یعنی ایک خاتون کی عزت احترام اس کا وقار یہ آپ نے اس کی حملیٹ کیا ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے ہمیں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ کہانی سنائی جاتی تھی مجھے یاد ہے بچپن میں گربہ کشتن روزے اول اچھا میں یاد آگیا ملی گربہ کشتن روزے اول سنائی جاتی تھی کہ وہ ایک شاور صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ اچھا آج میری شادی ہوئی ہے تو آپ بیوی کو اوپر روپ کیسے ڈالا جائے تو گھر میں بلی تھی تو انہوں نے اس کے سامنے اس کو مار دیا تو بچھاری خوف زدہ ہو گئی کہ جو بلی کی ذرا سی میاؤں برداشت نہیں کر سکا میری بات کہاں برداشت کرے گا یہ دیکھی نا گربہ کشتن روزے اول کا محاورہ اس سے بنا گیا پہلے ہی دن بلی کو مار دو تاکہ اس کے پاس بولنے کی یا کوئی آواز بلند کرنے کی گنجائشی بات کی نہ رہے یہ ہماری تربیت یہ کی گئی یہ تربیت نہیں کی گئی کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے آپ کو عزت دینی آپ کو احترام دینا ہے آپ کو اس طرح بلانا ہے جس طریقے سے آپ واقعی کسی عزت والی ہستی کو بلاتے ہیں اس میں کل آپ کے بچوں کی ماں بننا ہے آج اگر آپ بیوی کی حیثیت سے اس کو عزت نہیں دیں گے تو کل ماں کی حیثیت سے بچے اس کی عزت کیا سی کریں گے غامدی صاحب ایک اور بریک کا وقت آگیا ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مجھے اب تھوڑی سی مردوں کی نمائنگی یہاں پہ کرنی پڑے گی آپ نے اتنی اچھی باتیں کیے کہ اسلام میں بار بار عورت کی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے تو عورت کے فرائض کیا ہے شہر کیلئے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سا وقت کے بعد بی وی کے حقوق کے حوالت ہم غامدی صاحب سے بات کر رہے ہیں غامدی صاحب شہر کے پرائض پر بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے نے پوچھا تھا کہ ایک مجبور عورت جو کہ اب پیچھے اپنے کا طلاق کا حق تو عورت کو حاصل ہے مگر وہ اپنے ماں کے پاس بھائیوں کے گھر دوبارہ نہیں جا سکتی وہ کیا کرے دوسرا بار بار کہا جاتا ہے کہ گھر عورت ہی بناتی ہے اور بہرحال ہم دیکھتے بھی یہ چاہے جتنی بھی پڑی دیکھی عورت ہو وزیراعظم کی پوسٹ پہ پہنچ چکی ہو کسی کمپنی کے کربانی عورت ہی دیتی بھی نظر آتی ہے جی میں اسی کے بارے میں یعنیز کر رہا تھا کہ ایک تو پہلی چیز میں نے آپ سے سکی کہ ہماری تعلیم کے نظام میں اس چیز کو شامل ہونا چاہیے یعنی حقوق فرائض بتانے چاہیے یہی اصل میں انسانیت ہے دوسری چیز جس کی عورتوں کو تربیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے لیکن نکاح سے ہی پدا ہونی ہے ہمارے ہاں یہ معاہدہ معاہدے کے طریقے پہ ہوتا ہی نہیں یعنی اس موقع کے اوپر آپ کو تہہ کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے ہماری خواتین کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ اس موقع کے اوپر جب شادی ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسی زندگی چاہتی ہیں کیا چیزیں ہیں بعض اوقات آپ تو میں دیکھتے ہوں لڑکیوں میں آویننس آتی جاری لیکن والدین بعض اوقات تیار نہیں ہوتے کہ نیا گھر بنانے جارہے ابھی سے کیا دنگے فساد شروع کر دینے اس کا دنگے فساد سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ایک تو نکاح نامہ ہے جو حبارہ ایک زمانے میں بنایا گیا تھا اصل میں جو نکاح ہے یہ دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے اس کی روح یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کوئی شرائط تک کرنا چاہتے ہیں تو کر لینا مثلا میں کئی خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس موقع پر یہ کیوں نہیں کہتے ہیں میاں دوسری شادی کرو گے تو میں نہیں گھر پاس رہوں گا لیکھ دیں اس کی اوپر اچھا نہیں ہے میں نے اپنے نکاح نامے پر لکھوانے کی کوشش کی کہ دوسری شادی کریں کہ تمہیں میرے بھائی نے کہا کہ نہیں یہ تو شرح حق ہے ہاں زدو کوپ کریں میرے اپنے بھائی نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کو حق حاصل ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے جو بھی حقوق ہیں وہ وہاں لکھوانے لیجئے یعنی اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ایک خاتون اپنے حالات کے لحاظ سے کیسی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے وہ اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتی ہے وہ وہاں لکھوائے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پوری کرنے والی اور وفا کرنے والی شرطیں وہ ہیں جو نکاح کے موقع پر لکھوائی جائے ہم لکھواتے ہی کوئی شرط نہیں اس وقت پھر بڑے بیچ میں آ جاتے ہیں ابھی نہ بات کرو یہ طلاق کیا اور خرچے کا نہیں ملکہ میں کہتی ہوں کہ لڑکی کے ماں آپ تو شاید اصلاح مجبوری کا ٹائم ہوتا ہے نکاح اور ہے مہمان جمعہ کیا ہی بہتر ہو کہ لڑکا یہ کام کرے لڑکوں کو بھی اس کی تربیت کرنے چاہیے میں کہتا ہوں نکاح کے موقع پر تو یہ کام کرنا ضروری نہیں آپ پہلے دو دن کر لیں یعنی دیکھیں تو اس سے پہلے دو دن دستاویزات تیار ہو جائیں آپ ان میں جو چیزیں لکھوانی ہیں لکھوانے تاکہ اس کے نتیجے میں کل آپ کے حقوق قانون کے دائرے میں محفوظ ہو اچھا اس کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو کم سے کم اس وقت الارم ہو جائے گا آدمی کہ ہمیں اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس نے ہمارے آپ گھر چاہتی ہیں آپ نے جا کے بعد میں جو مسائل پیدا کرنے تو ابھی کر لیجے جو کرنے ہیں تاکہ ایک فیر معاہدہ آپ کے دن میں آنے ہو جائے دوسری چیز یہ اس کی ٹیرنگ کرنی چاہیے والدین کی بھی گھر والدین اگر ہم باہر سوسائیٹی میں نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ مردوں کوئی حقوق کے علاوہ ہمارے کوئی حقوق نہیں جیسے کہ میں نے پروگرام کیفت ادامے کا اور آپ سے بات کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید صرف ہماری حقوق یا ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دین میں کوئی فرض نہیں عورت پر کہ وہ کھانا پکا ہے یا کپڑے دھوئے یا آپ نے تو ایروپ عورتوں کا بھی قصہ سنایا مگر ایک مرد میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ گھر کے لیے روزانہ باہر گھر سے رہتا ہے محنت کرتا ہے آٹھ دس گھنٹے اور گھر پر تھکا ہوا آتا ہے اور بیوی کہہ دے کہ یہ کھانا پکانا تو میرا فرض نہیں ہے مجھ پہ تو دین نے کوئی سمداری نہیں آئیت کی ہے تو بیوی کے بھی کوئی فرائض ہیں شہر کی طرف دیکھئے بات کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو باہمی معافقت سے تر ہو ان کو آپ مذہبی فریضہ یا قانونی فریضہ بنا کے آئیت نہیں کر سکتے یہ کھانا پکانا ہے یہ آگے سے استقبال کیسے کرنا ہے یہ بات کیسے کرنی ہے ان کی ویسے تربیت ہونی چاہیے یعنی ہمیں یہ بتانا چاہیے اپنی بچیوں کو اور یہ سکھانا بھی چاہیے کہ انہوں نے ایک گھر بنانا ہے اس کو آباد کرنا ہے آپ نے بہت ٹھیک کہا عورت ہی گھر بناتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عورت کو اس طرح دبا کر تو گھر نہیں بنوانا چاہیے اس سے اس کے اندر اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے یعنی ایک خاتون ہے جس کو یہ معلوم ہے پڑی لکھی خاتون ہے فرض کر دیجئے کہ میرا شوہر وہ آرٹ گرنٹی ڈیوٹی دے کے آتا ہے میں گھر میں تنہا موجود ہوں میری ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ذہنی توادن تو خراب نہیں ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے یعنی یہ خود بخود یہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو کوئی مذہبی فریضہ بنا دیں کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ایک غلط بات ہوگی اس کے نتیجے میں جو باہمی معافقت پیدا کرنے کا طریقہ ہے وہ ختم ہونا شروع جائے گا جو حقوق اس کے اوپر ہے وہ یہ ہے اور اس کو قرآن میں خود بیان بیان کی ہے اگر آپ فرائز کے لحاظ سے دیکھیں ایک یہ کہ بہرحال آپ ایک خاندان ایک ادارے کا حصہ ہے تو جو کم سے کم ایک ادارے کے اندر ایک بوس کو احترام دیا جاتا ہے یا اس کی بات جس طریقے سے سنی جاتی ہے یا سرکشی کا نہیں ہوتا پہلی بات یہ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ وہ خاندان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں یعنی گھر کو برباد نہیں کر دیتی ہیں اس کو جن سے بازار نہیں بنا دیتی ہیں وہ گھر کی باتیں باہر نہیں لے جاتی ہیں وہ اس کی عزت کیونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا دو باتیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواتین کے فرائز بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور کوئی چیز نہیں ہے باقی چیزیں معافقت سے آپ کو تیہ کرنی ہیں شوہر کی اجازت کے حوالے سے کیا ہے کہا جاتا ہے کہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلا جائے نہ نافرمانی میں شمار ہوتا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ حدیث نے بیان کی ہے یہ بھی اسی معافقت کا حصہ ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہم آپس میں میاں بی بی تیہ کر لیتے ہیں کہ جانے آنے کے بارے میں نہیں مجھے بھی تو گھر میں بتا گئی جانا چاہیے بتا کے جانا لگ ہوتے ہیں اجازت لے کے جانا یہ اجازت کے لفتہ ہیں شوہر بتا کے جاتا ہے خدا اور حضور نے تو استعمال نہیں کیا آپ کا باہمی تعلق کیا ہے ایک چیز آج کل میں نے ایک بڑی کومن پریکٹس دیکھی ہے جب ہم لوگ لوگوں میں ملتے جلتے ہیں میں نے اکثر خامدوں کو بی بیوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے فون آیا ہے چار مرد بیٹھے ہیں دیکھو اب اس کا فون آ گیا ایسی ایک کٹ لگاتے ہیں بی بیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہسپنڈز کی بیٹھ کے برائی کر دی مطلب کہ عام سی بات کے اوپر آج میرے ہسپنڈ نے یہ کیا میں نے یہ جواب دیا یہ چیز جو ہے یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے اور میرا خیال ہے کہ بیسکلی میاں بی بی کے ریلیشن کو ویک کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت اور یا سوری میں آپ پہ آٹھ کرنا چاہوں گے کہ محفظ میں بیٹھ کے اپنی بیگم کا مزاق یہ بہت زیادہ ہے نا سمجھ اس کو ثابت کرنا یہ جو ہے محفظ زافران زارو زاتی دس لوگ ہستے ہیں اور بچاری بی بی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہے بڑی ناشاہ استار کرنے بی بی کا مزاق قرآن محفظ میں اور خاص طور پر غیر مردوں کے سامنے میں نے تو جو قرآن مجید سے عدب سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیے ایسی کوئی چیز ہے بھی یعنی ہو سکتا ہے بی بی کو شوہر سے شوہر کو بی بی سے کچھ شکایات رہی ہیں وہ آپس پہ تحق کرنے چاہیے مجلسوں میں کسی کا مزاق اڑانا میں سمجھتا ہوں کہ سارے شوہروں کو ساری بی بی بیوں کو سورہ حجرات پڑھانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو یہ تلقیم کی ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑاؤ نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں نہ مرد مردوں کا مزاق اڑائیں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو غیبت نہ کرو کسی کی برائیاں نہ اچھالو کسی پر بہتان نہ لگاؤ اتنی تعلیمات دی ہیں اور میں یہ کہا ہے کہ ٹو لگانے میں نہ رہا کرو دیکھئے نا یہ جو شک کی ایک بیماری ہوتی ہے عورتوں میں بھی ہوتی ہے بعض مردوں میں بھی ہوتی ہے یعنی وہ کہانی سنتے رہتے ہیں میں نے کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرید تی رہتے ہیں تم پڑھتے جاتی تھی کہاں جاتی تھی سکول میں کس سے ملتی تھی کالنگ میں کس سے ملتی تھی بھائی خدا کے بندے اب اس کی ساری داستان تم نے ضرور سننی یعنی آپ نے شادی کر لیا یعنی آپ کو ایک اچھے انسان کے طریقے پر زندگی بیمیوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہم ہی اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ہم بہت پست ہیں یہ اخلاقی پستی آپ کو شوہروں میں نظر آتی ہے یہ اخلاقی پستی آپ کو بیمیوں میں نظر آتی ہے یہ آپ کو عام زندگی میں عام زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے ہمیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد کسی نہ کسی کو مذاق قدب بنا لیتے ہیں ایک ہوتا ہے لطیف طریقے سے کوئی بات کرنا ہے جس کو آپ بھی انجائے کریں یعنی میں بیوی کے سامنے بھی وہ بات کر دوں تو وہ اس کو اچھا محسوس کریں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تہذید نہیں ہوگی شاید غمدی صاحب آخری بات پوچھنا چاہوں گی پروگرام کے بعد ختم ہو رہا ہے بیوی کے اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوا وہاں آپ کا شناختی کارٹ بہت ضروری ہے شوہر کے نام یہ تو نادرہ کی ریکوائیمنٹ بن گئی کہ شوہر کے نام پر آپ کا شناختی کارٹ بنے گا پاسپورٹ بھی آپ کو چینج کرانا پڑے گا تو بیوی کے اپنے کوئی پہچان نہیں یہ تو کوئی فشلے پچاس سال کے بات ہے ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا یہ کہ نام تبیل کرنا چاہیے ہمارے ہاں تو آئیشہ بنت ابی بکر ہی رہی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم پہ شادی کرنے کے باوجود آئیشہ محمد نہیں ہو گئی قدیجہ بنت خویلد ہی رہی یعنی آپ دیکھیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی جازواج متحرات ہیں ان کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لیے جا رہا ہے یہ عام طریقہ تھا یعنی عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں مرد کا نام بھی باپ کے نام کے ساتھ لیتے تھے عمر بن الخطاب ایسی بولتے تھے عورتوں کے نام پیس طرح لیے جاتے تھے کسی کی شادی کے بعد بھی کسی کا نام تبیل نہیں کیا گیا اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے ہاں کوئی روایت بن گئی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں فیلوا کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس وقت عورت کی شادی ہوتی ہے تو جو اس کی پرانی شخصیت ہے یہ لازم ہے کہ وہ تبیل کی جائے کیوں تبیل کی جائے یعنی آخر کیا وجہ ہے مجھے تو بعض اوقات جس وقت خواتین سے یہ تغادہ کیا جاتا ہے کہ تم بہو بن کے جا رہی ہو تو اب تمہیں اپنی ساس کو ماں سمجھنا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات اُلٹ کے کیوں نہیں کہی جاتی یعنی ساس سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ بہو آ رہی ہے اس کو تم نے اپنی بیٹی سمجھنا ہے یعنی چھوڑ کے اپنا گھر وہ آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو تبیل کر لے جبکہ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو تبیل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ غامدی صاحب معلومات میں تمہاری بہت اضافہ ہوا میں صرف ہی امید کرتی ہوں کہ ہم سب اسے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایمپلیمنٹ کریں نہ کسے مزید ہم پریشان کن صورتحال بنادے فریہ آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوئنگ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھی مجھے بھی بہت اچھا لگا اور میں نے بھی بہت استفادہ حاصل کیا یقینا نا اور مجھے بھی اس کے ساتھ DJ کا اجازت کیونکہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ تک کے لیے خدا حافظ